اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری سریز چل رہی تھی کہ زندگی کے مختلف اسٹیجز کے اوپر ادوار میں کیا کرنا چاہیے آج کی یہ ویڈیو ہے چالیس سے پچاس سال تک کی عمر میں کیا کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ایج ہے تمام ادوار کی ہم زندگی میں بات کرتے ہیں سب سے زیادہ جو دس سالیں زندگی کے اشرا ہے وہ یہ والا ہے چالیس سے پچاس سال والا یہ اشرا ہوتا ہے سیکنڈ ایننگز کا آپ نے جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں شادی کر چکے ہوتے ہیں بچے آپ کی جمعان ہو چکے ہوتے ہیں تو نسبتاً آپ بڑی اسٹیبل اسٹیج میں ہوتے ہیں اپنی زندگی کے فائنینشلی ایموشنلی ایتھیکلی مورلی ریلیجیسلی سپیچولی جتنی بھی طرح سے آپ اس کو دیکھ لیجی زاویوں سے آپ بہت حد تک اسٹیبل ہوتے ہیں اور اگر آپ ابھی بھی اسٹیبل نہیں ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے پھر تو شادی اسٹیبل نہیں ہو سکیں گے میرے والی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر بچہ ہیں بچی بیس سال کے ہو جائے اور اس پہ خوبصورتی نہ آئے تو اب رو لیجی اب وہ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا بیس سال کی عمر تک جوان ہونے کے باوجود اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو اب وہ آگے مزید اس زیادہ خوبصورت ہو نہیں سکتا اور تیس سال کی عمر ہو جائے اور وہ پیسہ کمانی کی لائن پہ نہ لگے اور اس میں شعور نہ آئے تو برو لیجی اب زندگی میں اس کو شعور کبھی بھی نہیں آئے گا اور چالیس سال کی عمر میں پہنچ جائے اور وہ امیر نہ ہو پیسہ نہ منا لیا ہو اسٹس نہ منا لیا ہو تو وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا تو میری بیگم امون ہس کے انہیں کہا کرتی تھی میں چالیس سال کے آس پاس تھا تو انہوں نے بلا کہ جی حسن اور جوانی اور شعور کو تو میں رو چکی ہوں آپ پیسو کا انتظار کرتے ہیں شاید وہ آ جائیں تو بھرحال تو یہ بڑی انٹریسنگ ایج ہے یہ آپ کی سیکینی ننکی ہوتی ہے اس میں دو تین کام میں آپ کو بولتا ہوں جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے پہلی چیز فیملی کو مضبوط کریں بچوں کو اس قابل کریں کہ اگلے دو چار سال میں آپ کو پچاس سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کے بچے آپ کے گھر سے آپ کو چھوڑ کے نکل جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کریں آپ کے اوپر نہ وہ ڈیپینٹ کرتے ہوں نہ آپ ان کے اوپر ڈیپینٹ کرتے ہوں تو فیملی کو مضبوط کریں بچوں کو سہارا دیں ان کو گھر بنا دیں ان کو گاڑی دلا دیں ان کو جو چیزیں چاہیے بزنس ایڈپ کروانا ہے وہ کروا دیجئے جو آپ کروانی ہے ان کو گائیڈ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تاکہ آپ کو پچاس سال سے عمر میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ لوگ خدافرس کے کہ ٹیٹا بائی بائی کر کے آپ کو گھر سے نکل جائیں یا آپ ان کو گھر سے نکال دیں دوسراکہ ہم یہ کرنا چاہیے کہ اب دنیا گھومیں آپ کوئی کنسلٹنگ ملتی ہے ایک ملک کے اندر وہاں کر لیں ایک سال بعد کسی اور ملک چلی ہے ایک سال بعد کسی اور ملک چلی ہے اور اگر آپ ملک نہیں گھوم سکتے اور اگر آپ کی کوئی سٹیبل جوب یا کاروبار ہیں تو بس دنیا گھومیں کوشش کریں ایک سال میں دو چار ملک ضرور 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 کر لیں میں کوشش کر رہا تھا کہ کافی ملک کر لوں اور پھر ملک ہونی پا رہے تھے ایک وقت بیزی ہو گیا تھا تو دوہزار اٹھارہ کے اندر آخری مہینوں میں پلان کیا نومبر دسمبر کے اندر کہ ہم یورپ دیکھتے ہیں تو میں نے بلو کو لیا اپنے ساتھ مطلب اپنی میسیس کو ساتھ میں نہیں لیا اور ہم لوگ پوجھ گئے سویڈزر لینڈ اور وہاں سے ہم نے کرائی رنٹہ کار اور پھر اگلے پینتالیس دنوں میں ہم نے تینتیس ملک کیے بس ٹرائب کرتے ہوئے جاتے تھے ملک میں رکھتے تھے ایک ڈیرے دن گزارتے تھے وہاں پہ دیکھتے تھے پھر آگے چلے آتے تھے تو بہت بہت اچھا ٹرپڑا تھا اور اسے اتنا سیکھنے کو ملا کبھی زندگی میں ٹائم ملا تو میں ملکوں پہ سیریز بنا دوں گا اسٹونیا سوٹزرلینڈ سربیا موناکو ویٹیکن سٹی وہ عجیب و غریب ملک ہیں جو آپ نے شاید نام بھی نہ سنے ہو ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا لوگ کس طریقے سے تھے اور پاکستان سے کمپیر کر کے کیا ہوگا میری بڑی خواہش ہے اس پہ کوئی کتاب بھی لکھوں ویڈیو سیریز بھی بناوں لیکن آپ کو پتا ہے وہ کاموں کے بیچ میں ٹائم بلکل بھی نہیں مل پاتا لیکن کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ تمہارا تو چالی سے پچاس سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچوں کو سیٹ کرنا ہے اور ان کو گھر سے روانہ کر دینا ہے دوسرا کام آپ نے دنیا گھومنی ہے اور ایکسپریئنس حاصل کرنا ہے تیسرا یہ کہ اس عمر میں جتنے لوگوں کو دوسری شادی کا بھوت چڑھتا وہ اسی عمر کے اندر چڑھتا ہے پلی ننگ ختم ہو چکی ہوتی ہے پلی بی بی کی عمر ڈھل گئی ہوتی ہے اور یہ صاحب واپس جوان ہو جاتے ہیں اگر تو آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور دوسری شادی کر لیجئے وہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ہزبن چیٹ کر رہا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں میں بولتا ہوں جی آپ کسی ملوی کے پاس جائے یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ تمام چیزوں کی مرد عورت کے پاس صرف ایک وجہ سے آتا ہے اور وجہ ہے سکون اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے پوری دنیا سے لڑ بھیڑ کر آتا ہے وہ گھر پہ آکے جاتا ہے کہ بات کرے تو اس کو خوشی محسوس ہو سکون حاصل ہو اس کو بھوک لگتی ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو کھانا دے دے تاکہ اس کو سکون ملے جنس کا سکون ملے سکون کیلئے آتا ہے اور جب وہ سکون اس کو نہیں ملتا گھر سے تو ضرور بات ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کہ یوں رجائے گا گھر میں اگر آپ یہ پاس کھانا نہیں پکاوا ہوگا تو آپ کیا کریں گے مکڈونالڈ سے فوڈ پانڈا سے اورڈر کریں گے نا بیوی شور کے پاس آتی ہے اس کا ایک مین ریزن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سیکیورٹی وہ فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ معاشرے سے سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کے تنز اور تشنی سے سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کو ڈھال بن کے کھڑا ہو جانا چاہیے آپ جو کرنا ہے کریں کوئی اور بندہ کچھ نہ بول سکے خیر تو اگر کسی کو بھوٹ چڑی گیا ہے دوسری شادی کرو افورٹ کر سکتا ہے تو اس کے لئے سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ جی آپ دوسری شادی کر لیجئے وہ اس کے سارے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے ہم لوگ دراصل شکر نہیں ادا کرتے دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جس چیز پر شکر کرتے ہیں اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں ہم کبھی اپنی پہلی بیویوں پہ شکر ہی ادا نہیں کرتے کہ دوسری ملے ہمیشہ روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں اس لئے دوسری نہیں ملتی تو اگر آپ پہلی پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو دوسری تیسری مل جائے گی تو بہرحال اس عمر میں اب آپ کی عمر ہو گئی ہے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کرنا شروع کر دیں اب آپ میں اتنی تھوڑی سی عقل آ گئی ہے تو آپ وہ اسیٹس بنائی ہے جو آپ کو پیسہ لے کے دیں یہ نہیں کئی بڑا سارا گھر بنانے وہ تو عذاب بن جائے گا اس کے بلیے آپ کو مار دیں گے لیکن اس طرح انویسمنٹ کرنا شروع کریں اور ڈیورس کرنا شروع کریں کہ آپ جو پچاس سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیں تو اسے اتنا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہو کہ آپ آرام سے اپنا گزارہ کر سکیں اپنا سمپل کلکریٹ کر لیں اس عمر تک اگر اپنے گھر بنا لیا ہے یا گھر بنا لیں گے تو آپ دیکھیں آپ کو زندہ رہنے کے لیے مہینے کے کتنے پیسے چاہیں ہر بندی کا مزاج اس کے خرچے الگ ہوتے ہیں آپ بولے جی آپ کا گزارہ پچاس سار میں ہو جائے گا تو بس اب آپ کو ایسی انویسمنٹ کرنی ہے جو آپ کو پچاس سار میں مہینہ دے سکے آپ بولے جی آپ کا خرچہ زیادہ ہے آپ پہ پانچ لاک میں گزارہ ہوگا اب آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو ایسی 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 کیریٹ کرنے پڑیں گے جو آپ کو پانچ لاکھ رہنے مہینہ دے سکے تاکہ پچاس سال کی عمر میں آپ کمپلیٹلی ریٹائرمنٹ لے لیں اور پھر جو زندگی میں کام کرنا ہے اللہ اللہ کرنی ہے کوئی کتاب لیکھنی ہے کوئی گھومنا ہے کچھ اور کام کرنا ہے اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ کام کر سکے ایک آپ کو میرا اس کی بات آتا ہوں بہت سے لوگ اس عمر میں کہ بہت زیادہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور بہت مایوس ہو جاتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ زیادہ کام کیا ہے آگے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بیماریاں اور پریشانیاں اور گھر کی خرچے اور بچوں کے خرچے اور موت نظر آری ہوتی ہے تو بیچارے ہو بڑے midlife crisis کہتے ہیں اس پر بڑے پھز جاتے ہیں بری طریقے سے تو ان کے لیے ایک چھوڑا سا نسخہ ہے ایک چھوڑا سا experiment ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کوشش کر کے ڈھونڈھان کے اپنے اسکول تک پجھ جائی جہاں سے آپ نے میٹرک کیا ہے وہ اسکول ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی دوست ہوگا اس کا آسکر کوئی نہ کوئی وارٹسپ گروپ بناوا ہوگا وہاں پر پہنچ جائیں اور ان سارے دوستوں کو کھوٹ کے نکالیں کہ وہ کہاں پر ہیں اور ان سے باتشیت کریں ان کا انٹرویو کریں یا سمپل سی باتشیت کریں شیئر کریں کیا ہوگا اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ ان ایوریج ان میں سے کوئی ایک آدھ دوست ایسا ہوگا جو بس دنیا میں نہیں ہے آگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی صرف چالیس سالی ہے پھر آپ دیکھیں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی دوست ایسا ہوگا جس کے اوپر خدا نہ خاصتہ کوئی میماری آگئی فالیچ کا ٹیک ہو گیا ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی کچھ اور ہو گیا پھر آپ دیکھیں کوئی دوست ایسا ہوگا جس کی شادی آش تک نہیں ہوئی کوئی دوست ایسا ہوگا جو پچھلے پانچ سال سے بے روزگار ہیں کوئی دوست ایسا بھی نکل آئے گا جس کی ڈیوورس ہو گئی کوئی دوست ایسا نکل آئے گا جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا کوئی دوست ایسا نکل آئے گا جس کی بچے کا انتقال ہو گیا کوئی دوست ایسا نکل آئے گا جس کے بچہ ہی نہیں ہے وہ سرے آپ سب کو دیکھتے چلے جائیے اور آپ پھر بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جس کا انتقال ہو گیا آپ وہ نہیں ہے تب ہی تو آپ بیٹھ کے سروے کر رہے ہیں جو بے روزگار ہے آپ وہ نہیں ہے جس کی ڈیوورس ہو گئی آپ وہ نہیں ہے جس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ وہ نہیں ہے جس کو ہارٹ اٹیک آ گیا آپ وہ نہیں ہے جس کو ڈیابیٹیز ہو گئی آپ وہ نہیں ہے جس کو بلڈ پیشور ہو گیا آپ وہ نہیں ہے جس کو فالچ کا ٹیک آگیا وہ نہیں ہے تو اس سے آپ کو بڑا ہمبلنگ ایکسپریئنس ہوگا تھوڑی سی آجزی آئے گی کہ آپ انسان کی بچے بنیں گے دوسرا فیدہ یہ ہوگا کہ یاد کیجئے کہ اس وقت کلاس میں ٹاپ کون کرتا تھا آپ دیکھیں گے آپ کی کلاس میں ایک بچہ تھا جس کی میٹمیٹکس بہت اچھی تھی اور وہ ہر وقت ٹاپ کرتا تھا اور اب شاید وہ کسی موٹر سائیکل کی ورشپ کے اوپر کام کر رہا آپ دیکھیں گے ایک بچہ تھا جو بہت حسین تھا بہت خوبصورت تھا اور شاید موڈر بن سکتا تھا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ رکشا چلاتا ہے یا کسی سوزوکی کے اندر ڈرائیور ہے یا بس میں ڈرائیور ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے تو اس بات سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جس موقع پر آپ ہیں جس مقام پر آج آپ موجود ہیں اس میں آپ کی کوئی بھی قابلیت نہیں ہے رسک کا قابلیت سے کوئی اتنا زیادہ تعلق ہے نہیں ہے کسی حد تک وہ زیادہ نہیں ہے اللہ جب دینا چاہے اللہ کا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے تو آپ کو ایکسپیننس ہوگا بڑا ہملنگ قسم کا کہ وہ بچے جو آپ کے حساب سے اس وقت دنیا میں بہت آگے جا سکتے تھے وہ دنیا میں ادھر ادھر رل گئے ہیں معاشر نے اتنے ظلم کیے کہ وہ گمشدہ ہو گئے ہیں وہ کسی شمار میں بھی نہیں آتے دیکھتا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے پھر جا کے آپ ان لوگوں سے بات چیت کیجئے اور کوشش کر کے ان کی مدد کریں جب بندہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کسی شمار میں نہیں ہوتے یا انہیں کوئی بھی شمار کرنا نہیں چاہتا وہ سارے غریب گربہ ہوملیس لوگ ہوتے جو مردم شماری میں بھی چھوڑی جاتے ہیں ان کی گنتی نہیں ہوتی جو کسی گنتی میں نہیں ہوتے جب آپ ان کو گننا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نے کسی نہ آتے آپ ان کی مدد کر سکے ہو سکتا ہے اس وقت وہ آپ کو پسند نہ کرتے ہو آپ کو گالم گلوج کرتے ہو مارتے ہو آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتے ہو لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ ان سے بہت آگے نکل گئے اب ان کی مدد کر دیجئے جب ان لوگوں کی مدد کی جائے جو کسی گنتی میں نہیں آتے تو قدرت آپ کے جو چھوٹے موٹے تھوڑے بہت عمال ہوتے ہیں ان کی گنتی کو ملٹیپلائی کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے اس کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو بھارال یہ دو چار باتیں آپ سے اس کرنی تھی چاریس سے پچاس سال کی عمر میں آپ اسیٹس بیلڈنگ کریں گے بچوں کو لات مار کے گھر سے باہر نکالیں گے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے ان کو بلہ گل کر دیں گے اپنے گھر بغیرہ کاروبار کے اندر دنیا گھومیں گے ایکسپیرینس حاصل کریں گے اور حج عمرہ کر نہیں کیا آپ نے تو لازمی لازمی اس ایج بریکٹ کے اندر حج عمرہ کرنے پچاس کے بعد خانستے پہ جارے ہوں گے اپنی جان کی پڑی ہوگی حج عمرہ میں کوئی مزا نہیں آئے گا یہ جوانی ہے بلکل ٹھیک ہے اس پہ حج عمرہ کر سکتے ہیں اور ایک ہی حرام کے ساتھ کریں بہت اچھی بات ہے جیسے سنت حج کسی سے پوچھ لیجئے گا عجی قرآن عجی تمتو کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ بھی آجائے گی بات اور دین کی طرف واپس آئیں بہت تیز آپ آگے بھاگ لیے اب یہ وقت ہے پلٹنے کا دیکھئے آپ کیوں ہیں اللہ نے آپ کو اولاد دے دی جوب دے دی پیسہ تھوڑا بہت کمالیا اللہ نے بڑا کرم کیا بہت سے اچھو سے لگا زندگی دی ہے اب مرنے گئے بھی تک تو اس رب کے شکر کی طرف آئیے کوشش کریں دین سے کوئی نسبت ہو قرآن شریف کوشش کر کے پڑھا کریں تفسیر پڑھا کریں ترجمہ سے پڑھا کریں باقی چیزوں پر کام کریں اللہ سے دوستی کریں بڑھاپے میں دوستوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان تمام لوگوں کو آپ گھر سے نکال چکے ہیں یا جو اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہیں وہ تمام لوگ جن کو آپ شمار کرتے ہیں اس عمر کے بعد اب آپ ان کی گنتی میں نہیں رہے ہیں آپ بہت جلد گمنامی کا سفر کرنے والے ہیں آپ بہت جلد دکھوں کی کاؤنٹنگ سے باہر ہونے والے ہیں اس وقت ایسے وقت میں فرسٹیشن کے لیے وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے آہوزاری کے لیے شکف شکایت کے لیے بہت سارے کاموں کے لیے دعاوں کے لیے رب کی ضرورت بہت زیادہ پڑھتی ہے وہ تو ہمیشہ سے رہتی ہے لیکن اس کا ادراک اس عمر میں جا کے ہوتا ہے تو کوشش کر کے واپس آئیں ویشن سٹیٹمنٹ پہ آپ کام کر چکے جو بھی اپنے تیر بنانے تھے تھوڑنے تھے چھوڑ دیئے اب لگے اسی سٹیٹمنٹ پہ کام کریں جب آپ مر جائیں گے گزر جائیں گے تو لوگ آپ کو کیسے یاد کریں گے کیا کوئی ایسا کام ایسی کتاب ایسا لیکچر ایسا کورس ایسی کمپنی ایسا ادارہ بنا گئے جو آپ کے بعد آپ کے لئے صدقائی جاریہ کا باعث بنے یہ سوال آپ کو بھی سوچنا چاہیے مجھے بھی سوچنا چاہیے سب سے ہوگا فیما کن تم فرشتے پوچھیں گے جب بندہ مرے گا تو کس حال میں رہے ہو تو بندہ بولے گا جی ہم تو بڑے زمین میں کمزور بنا دئیے گئے تھے زمین تو عزرداری صاحب کی تھی نواز شریف صاحب کی تھی عمران خان کی تھی تو فرشتے گرز ماریں گے بولیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ کئیوں نکل جاتے ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اس معاشرے سے آ رہے ہیں جہاں سچ بولنا حرام ہو گیا تھا جہاں رشوت تھی زنا تھا شراب تھی کرپشن تھی کیا کریں گے بڑے مسئلے میں آ جائیں گے تو ایسی جو پیچھی دا مشکل مشکل سوال ہوتے ہیں ان کے اوپر سوچنے کی سب سے چھی عمر یہ ہوتی ہے چالیس سے پچاس سال والی امید کرتا ہوں یہ میری باتیں آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ گرہ نہیں گزر رہی ہوگی اگر گزریں تو آپ سے دس بستہ معافیہ چاہتا ہوں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی